نحمده و نصلي على رسوله الكریم عمباد فاعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصل اللذی يذکر ربہو والذی لا يذکر ربہو مصل الحی والمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ ہے جن دی زبان تے ہر وقت اللہ دا نام رہن دا ہے اللہ دا ذکر کرنوالا بندہ ہے ان دی مسال اور او بندہ جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کردہ انہ دی مسال اس طرح ہے جس طرح کے ایک مردے اور زندے دی مسال ہے جیڑا اللہ دا ذکر کردہ ہے او بندہ زندہ ہے ان دی مسال زندہ والی ہے اور جیڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردہ اندھی مسال ایمیاں جو بندہ مردہ ہے اندھی اندر اللہ نے جان پائی ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور رویت حد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اڈیکل جدہ کوئی لوگ آن جدہ اسلام دے متعلق پچھن لوگانو دسیا کرو کہ اللہ دہ ذکر کیتا کرو کیونکہ جڑی طاقت اللہ دے ذکر دے اندر ہے جڑی چاست اور جڑی لذت اللہ رب العزت نے اپنے ذکر دے اندر رکھی ہے اور کسی اور چیز دے اندر اللہ نے نہیں رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام اللہ رب العزت دا وعدہ ہے جڑا بندہ میرا ذکر کرے گا مویوں دا ذکر کرانگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تُسِ مِرَا ذِکر کرو میں توڑا ذکر کرانگا جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردہ ہے اللہ رب العزت فرما دے میں توڑا ذکر کرانگا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرا بندہ میرے متعلق جمیدہ گمان کردہ ہے جمیدہ میرے متعلق سوچدہ ہے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہو جانا اگر کوئی بندہ اے گمان کردہ ہے کہ میرا رب میں نو معاف کرنوالا ہے اس بندر میں معاف کر دینا اگر کوئی بندہ کہندہ ہے گمان کردہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی رزق دین والے نے میں اس بندر رزق دینا شروع کر دینا اگر کوئی بندہ میرے تو معیوس ہو جائے کہ اللہ تمہیں نو معاف کرندے ہی نہیں پھر میں ان دے گمان دے مطابق ان دے نال ہو جانا جس طرح ان دا بندہ گمان کردہ ہے اللہ دے متعلق اللہ اس طرح ہو جاندہ ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایک بندہ جڑا ہے وہ میرا ذکر کردہ ہے اور محفل دے اندر میرا ذکر کردہ ہے میں ایسی محفل دے اندر ہوں دا ذکر کرنا جڑی انا تو بہتر محفل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمان دے رہے جیڑا بندہ میری طرف ایک گیٹ چل کے آندہ ہے ایک بلیشت ایک گیسٹ آندہ ہے میں ان دی طرف پورا بازو چل کے آنا اور جیڑا بندہ میری طرف آستہ آستہ چل کے آندہ ہے میں رب اندرال انی محبت کرنا انہا پیار کرنا کہ میں اُن دی طرف دوڑ کے جانا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے زمین تے آندے نے اور آ کے تلاش کردے نے ایسے لوگانوں جڑے لوگ اللہ دا ذکر کردے نے جنہ دے زبان تے ہر وقت اللہ دا ذکر ہندہ ہے وہ ایسے لوگانوں تلاش کردے نے ڈونڈ دے نے اگر کسے فرشتے نوں مل جان ایسی محفل مل جائے ایسے لوگ مل جان جنہ دے اندر اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے ایک فرشتہ آواز لگاندہ ہے دوسرے فرشتے نوں آواز لگاندہ ہے جنہ دے مقصد واستے تسی دنیا تے آئے جے جنہ دے لوگان تسی تلاش کر رہے سی آجو وہ لوگوں میں انہوں مل گئے نے تسی بھی آؤ انہوں نے نال بیٹھ کی اللہ دا ذکر کرو حتیٰ کہ انہوں نے ذکر کرنے والے ہیں دے نال اللہ دے نورانی فرشتے آ کے بیٹھ جان دے نے نال ذکر کر دے نے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے نورانی فرشتے جڑے نے اپنے پران دے نال انہوں نے ڈھاں پلے دے نے انہوں نے اپنے پران دے چھان کر دے نے اے ذکر دے فضیلت ہے کہ جیڑا بندہ ذکر کردہ ہے اللہ دے نورانی فرشتے بھی ہوں دے کول آن دے نے اور آ کے ذکر کرنا شروع کر دے نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بے شمار جگہوں تے مومنہ دا ذکر کیتا اور انہوں نے دیکھیں صفت بیان کیتے کہ مومن بندہ اصل دے اندر ہوئے جن دی زبان تے ہر وقت اللہ دا ذکر ہوئے مومن بندہ ہوئے اور ان دی زبان تے اللہ دا ذکر نہ ہوئے ایک قدی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا اللہ دے نیک بندے تا وہ نے جنہے ہر وقت اللہ نو ذکر کر دے نے یذکرون اللہ انہوں نے دی زبان تے صرف اللہ دا ذکری رہن دا ہے قیاما کھڑے ہوں تے فرمای اللہ دا ذکر کر دے نے وقعودا بیٹھے ہوں فرمای اللہ دا ذکر کر دے نے علا جنوبی ہم آدھے بستر ہاتھے لیٹے ہوں فرمای زبان تے اللہ دا ذکری ہوں دا ہے ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر کرنوالے چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے حتیٰ کہ بستر تے لیٹے نے پاس سے مار دے رہن دے نے انہوں نے نید نہیں آ دی جنہی دیر تک اللہ دا ذکر نہیں کر دے انہوں نے زبان تے اللہ دا ذکر نہیں آ دا انہی دیر تک پاس سے مار دے رہن دے نے اللہ دا ذکر کر دے رہن دے نے اللہ تعالی نے ایک اور مقام تے فرمایا اللہ دے بندے تا ایمان والے بندے تا وہ نے جنہ دے دیلنو سکونی عدو ملدا ہے جنہ دا ذکر کر دے رہن اگر اللہ دا ذکر نہ کرن انہ دا دل پہ چین ہو جاندہ ہے انہ دلنو چین نہیں ملدا وہ اپنے دلنو سکون دین واسطے اپنے دلنو چین دین واسطے اللہ دا ذکر کر دینے اور فرمایا علا بذکر اللہ تتمین القلوب اور اس چیزنو یاد رکھو اگر دلنو سکون ملدا ہے اگر دلنو چین ملدا ہے وہ صرف اور صرف اللہ دے ذکر دینال ملدا ہے کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ بندہ کہوے کہ میرے دلنو چین مل جائے میرے دلنو سکون مل جائے ایسی چیز من مل جائے ایسی کوئی چیز نہیں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ دا ذکر ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کر دا ہے اللہ ان دے دلنو سکون عطا کر دیندہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ایک اور مقامتیں فرمایا وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ بڑا زیادہ اللہ دا ذکر کرنوالے بندے اور بڑا زیادہ اللہ دا ذکر کرنوالیاں عورتاں عدد اللہ لہم مغفرتاں وعجراں عظیماں اللہ فرماندے نے انہا واسطے میں بخشش نو تیار کیتا ہے میرا وعدہ ہے یہ ذکر کرنوالے بندے معفیدہ کلم پھیر دینا ہے وَعَجراً عظیماً اور انہا واسطے میں بڑا بڑا عجر عطا کیتا ہے یہ اللہ رب العزت دا وعدہ ہے جڑے لوگ ذکر کر دینے انہا واسطے اللہ دا وعدہ ہے کہ میں انہوں نے معاف کر دے مانگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابے کرام اللہ دا ذکر کیتا کرو اپنے زبانانو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھیا کرو اللہ کلو منگیا کرو اللہ دے سامنے گرگڑایا کرو اللہ دے سامنے رویا کرو جڑا بندہ اللہ دے سامنے گرگڑاندہ ہے اللہ دے سامنے روندہ ہے اللہ دے ذکر کردہ ہے وہ بندہ اللہ نو بڑا ہی پسند آندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی گناہ کردہ رہا ساری زندگی زیادیاں کردہ رہا ظلم کردہ رہا نمازان چھڑدہ رہا وہ لوگوں تھے انہیں کو ظلم کر دا رہا ایک وقت آیا انہوں نے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا زبان تے اللہ دا ذکر آ گیا وہ اللہ دا ذکر کر دا ہے توبہ استغفار کر دا ہے اللہ دے گھر دے اندر آ کے توبہ کر دا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بندے نو دیکھ کے اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ آج میرے بندے نے مینا سلا کر لی ہے میں اندھے سارے گناہ انہوں ماف کر دیتا ہے یہ اللہ رب العزت دی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں انہوں ماف کر دیندہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما دے نو اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلی ہون تُسی میرا ذکر کیتا کرو کیونکہ میرے ذکر دے اندر اصل دے اندر کامیابی ہے جیڑا بندہ میرا ذکر کرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العزت انہوں کامیابی آتا کر دین دے اس لئے سنو چاہی دا ہے اسی چل دے پھر دے ہر وقت ساری زبان تے اللہ دا ذکر ہونا چاہی دا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ذکر دستے نے جیڑا بندہ انہوں ذکرانوں کرے گا اللہ دا قرب بھی حاصل ہوئے گا نامہ مال دے اندر نیکیاں بھی جمع ہو جان دیا صرف دو وظیفے جیڑے میں دستنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام ایک وظیفہ اس طرح دا ہے جیڑا بندہ ادا کرنا چاہے اپنی زبان تے لے کے آنا چاہے بڑا ہی آسان ہے مشکل نہیں کوئی بندہ اے نہ سمجھے بڑا مشکل ہے بڑا ایسان ہے بڑا ہی آسان ہے لیکن جیڑا مزان دے اندر رکھیا جائے گا جیڑا اللہ دے ہاتھ رازو دے اندر انہوں رکھیا جائے گا ان دا وزن انہا زیادہ ہو جائے گا کسے اور عمل دعنا وزن نہیں ہوئے گا صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا عظیم وظیفہ اکڑا وظیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وظیفہ کریا کرو اندہ وزن جیڑا ہے اندہ مقابلہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور عمل ہے جیڑا اللہ نے جنت خزانہ بنایا ہے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیا کرو کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے اللہ رب العزت نے درجہ عیدتا ہے کہ جنت خزانہ چونکہ خزانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اللہ دے سامنے گرگڑایا کرو استغفار کریا کرو کیونکہ استغفار والا وظیفہ بھی بڑا عظیم وظیفہ ہے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرُسِلِ السَّمَاعِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَانِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَحَارَ جیڑا بندہ استغفار کردہ ہے اپنے گنامات و توبہ کردہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کردہ رہندہ ہے اللہ فرمان دےرے میں انہوں چار نعمتہ عطا کرانگا میری رحمتہ ن eigentlich برسات ہوئے گی اور توسرے نمبر تھے فرمایا میں انہوں مال ہی مال عطا کردے وہاں گا انہوں نے کہا دی فاقہ نہیں آئے گا تیسرے نمبر تھے فرمایا میں انہوں بے اولاد نہیں رہن دے وہاں گا انہوں بیٹی عطا کردے وہاں گا اور چوتھے نمبر تھے فرمایا آخر تھے میں انہوں اپنی جنت دہ وارث بنا دے وہاں گا یہ اللہ نے انہیں زیادہ نام دیتے ہیں سنو چاہیدہ ہے ایسی اللہ دا ذکر کریے اللہ دیا حمدہ سلامہ بیان کریے اللہ تعالیٰ سنو ہر وقت اپنا ذکر کرنے توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کر رب العزت و السلام و الحمدلہ رب العالمین